کوئی بھی خوشی منانی ہو تو کسی بھی خوشی کو منانے کے لیے صرف جائز طریقہ پنایا جائے گا کوئی بھی خوشی منانی ہے آپ نے شادی کی خوشی منانی ہے اس کے علاوہ اور بھی کوئی خوشی منانا ہے آپ نے قومی اعتبار سے کسی دن کو منانا ہے تو ہر خوشی کو منانے کے لیے اسلام نے ہمیں حدود کا پابند کیا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نراز ہوتا ہے تو اسلام بھی خوشیوں سے بھرپور مذہب ہے نبی کریم علیہ السلام نے خوشیاں منائی ہیں صحابہ اکرام نے خوشیاں منائی ہیں اسلام کو ایسا مذہب نہیں جس میں خوشی کا تصور نہیں ہے خوشی منانی چاہیے لیکن جائز طریقہ سے خوشی منانی چاہیے اب نئے سال کے آغاز میں جو کچھ ہوتا ہے ہمارے ہاں مغرب کی نقالی کرتے ہوئے وہ تو ٹھیک نہیں ہے اب جس کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ام ملخ باعث کہا برائیوں کی ماں کہا قرآن کریم نے جس کو حرام کہا جس کہا کہ قطرہ نہ صرف حرام ہے بلکہ ناپاک ہے اس کو پانی کی طرح بھانا یہ کونسے خوشی کا طریقہ ہے حضور علیہ السلام نے زنا سے منع فرمایا قرآن کریم میں یہاں تک حکم ہوا لا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ زنا کرنا تو ایک الگ بات ہے فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ اب زنا کے قریب جانا کیا ہوتا ہے مفسرین فرماتے ہیں لا تقرب الزنا زنا کے قریب جانا کی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام دن سے انسان کی طبیعت زنا کی طرف مائل ہو وہ زنا کے قریب جانا ہے اب ہمارے ہاں اگر ہم نمازی بھی ہوں ہم نیک بھی ہوں ہمارا لباس بھی شریعت اور سنت کے مطابق ہو لیکن تنہائی میں بیٹھ کر ہم نگاہوں کو بدنگاہی کا ارتکاب کروائیں تو یہ تو زنا کے قریب جانا ہے غیر محرموں سے بات کرتے ہوئے ہم خوش ہوتے ہیں پتہ دل جائے کہ فلان جگہ پر جہاں ہمارا کوئی بزنس کا کوئی ریلیشن ہے وہاں پر جو فون اٹینٹ کرنے والی وہ کوئی خاتون ہے تو ہم لمبی گفتگو شروع کر دیتے ہیں اور بینک والوں نے بھی اس کو بہترین اس کا یوز کیا ہے کہ عوام سے رابطہ کرنے کے لیے جو تاجر حضرات ہیں ان کو چھچی ڈیلز آفر کروانے کے لیے لڑکیوں کو رکھا ہوا ہے ہم اس میں تسکین محسوس کرتے ہیں اس سے لمبی بات کر کے تو یہ زبان کا زنہ ہے جو سن رہے ہیں یہ کانوں کا زنہ ہے زنہ صرف یہ نہیں ہے انٹرکورس کر لیا تو یہ زنہ ہے یہ سب زنہ ہیں حضور نے فرمایا آنکھ کا بھی زنہ ہے کان کا بھی زنہ ہے زبان کا بھی زنہ ہے تو یہ سب چیزیں ہمیں منع کی گئیں تو جس امت کو بدنگاہی سے بدزبانی سے برا سننے سے منع کیا گیا وہ قوم یہ سمجھے کہ ہم یہ سال کا آغاز ہے تو ہم ساری برایاں کر لیں گے تو سال میں برکت کیسے ہوگی کیسے برکت ہوگی آنے والے وقتوں میں کیسے وہ آنے والا وقت اور لمحے اور دن ہمارے لئے خیر کے ہوں گے تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو طریقے ہیں ہی غلط وہ غلط ہیں ان کو کسی بھی موقع پر جائز سمجھنا بزاتے خود بہت بڑا گناہ ہے اب رہی بات یہ کہ ہم خوشی منائیں چلیں جائز طریقے سے خوشی منائیں کہ نہ منائیں تو اس میں یہ ہے کہ خوشی کیسے بات کی منائیں گے کہ آپ کا نیا سال آیا چلیں اس حد تک تو خوشی منا سکتے ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں زندگی کا اور وقت دے دیا کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں اور وقت مل گیا کہ توبہ کر لیں اور لمحے مل گئے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں برائیوں کو ترک کر دیں کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا سورہ بقرہ میں وہ مضمون ہے صرف خلاصہ اس کا عرض کرتا ہوں مشرقین جن لوگوں کے پیچھے لگ کر شرک کر دے تھے وہ سردار سارے کہیں کہ یہ اللہ ہمارا ان سے بہت تعلق نہیں یہ خود ہی برائیوں کر دے تھے وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے تو اب یہ لوگ کہیں گے جو ان کے پیچھے لگ کے برائیوں کر دے تھے ہائے کاش ہمیں پتا ہو تک تم نے ہمیں ایسے چھوڑ دینا ہے پھر یہ کہیں گے یا اللہ ایک بار ہمیں ایک بار واپس جانے دے ہم ان کے پیچھے نہیں لگیں گے ہم ان کا کہنا نہیں مانیں گے قرآن کہتا پھر ان کی حسرت ہوگی ہائے کاش تھوڑی سی زندگی مل جائیں گے تھوڑے سی دن مل جائیں ہمیں ہم جی بھر کے رب کو منا سکیں اس سے توبہ کریں ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کو اللہ نہ پسند ہو بڑی حسرت ہوگی اس وقت جب وقت نہیں ہوگا جب نیکی کرنے کا وقت نہیں ہوگا جب گناہ کو چھوڑنے کا وقت نہیں ہوگا قرآن قرآن نے اس مضمون کو بہت زیادہ بیان کیا کہ قیامت کے دن کفار حسرت کریں گے کاش پھر ہمیں موقع مل جائیں اللہ سے کہیں گے یا اللہ ایک بار ہمیں موقع دیتے ہمیں ایک بار وہ زندگی دے دے ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے لیکن پھر وقت نہیں ملے گا اس لئے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے والعصر قسم ہے زمانی کی انسان بڑے خسارے میں انسان خسارے میں اچھا خسارے کا معنی ہم سمجھتے ہیں گھاٹا ہو گیا گھاٹا جو ہے یہ بولا جا سکتا ہے لیکن یہ صحیح اس کو بیان نہیں کرتا لفظ خسارہ کو گھاٹے میں اور خسارے میں بہت بڑا فرق ہے آپ نے ایک لاکھ روپے سے کوئی کام شروع کیا آپ کی توقع تھی کہ مجھے اس کے ہر مہینے پانچ ہزار بچ جائیں گے آپ کو پانچ ہزار کی وجہ ایک ہزار بچ گیا تو یہ گھاٹا ہے نا آپ کو ایک ہزار بھی نہیں بچا لیکن آپ کی انویسٹمنٹ سیو ہے راس آپ کی اسی طرح سلامت ہے تو یہ بھی گھاٹا ہے اچھا راس میں سے کچھ گھٹنے شروع ہو گئے تو یہ بھی گھاٹا ہے یہ خسارہ نہیں ہے خسارہ یہ ہے کہ راس مال ہی ڈوب گئی رأس المال کا ختم ہو جانا یہ راس کا لفظ جانا یہ عربی کا لفظ ہے جو ہم پنجابی ہیں اور دو میں بولتے ہیں رأس المال کا ختم ہو جانا کسی کو آپ نے ایک لاکھ روپے دیا اور وہ ایک لاکھ روپے لے گر پارٹی بھاگ گئی اب آپ کو واپس ملنے کی کوئی توقع نہیں یہ خسارہ ہے فرمایا انسان تجھے ہم نے سانسیں دی تجھے زندگی دی تجھے عمال کرنے کے لئے وقت دیا تجھے محلق دی لمبی زندگی سالوں تو جیا اور تُو نے زندگی میں جو کمانا تھا وہ کمانے کی بڑے تُو نے سب کچھ برباد کر دیا اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم ارشاد فرما رہا ہے اور زمانے کی قسم یہاں پر مفصل نے یہ بھی فرمایا اثر سے مراد اثر کا وقت ہے اثر سے مراد زمانہ ہے اور زیادہ رائے یہ کہ اثر سے مراد زمانہ بھی ہے اثر کا وقت بھی ہے سب مراد لے سکتے ہیں لیکن بہتر ہے اثر سے مراد زمانہ اور ایک اہل محبت نے تفسیر یہ بھی کیا کہ اثر سے مراد صرف زمانہ نہیں بلکہ زمانہ مصطفیٰ ہے اے حبیب جس دور میں آپ جلوہ فروز ہیں لوگ آپ کے دیدار کے جان پیتے ہیں وہی آپ پر اترتی ہے اور آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اس زمانے کی مجھے قسم تو اللہ زمانے کی قسم ارشاد فرما کی کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں آئے یہ اس نے سب کچھ اپنا برباد کر دیا کون بچا کون گھاٹے میں نہیں کون خسارے میں نہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ جو ایمان لائے اور عملِ صالح کیے وَتَوَاسَو بِالْحَقِّ وَتَوَاسَو بِالْصَبْرِ جس نے صبر اور نماز کی تلقین کی یہ خسارے میں نہیں ہے واقعی انسان خسارے میں ہے ایمان نہیں لائے یہ عملِ صالح نہیں کیے ساری دنیا اکٹھی کر لی اور دنیا کا مال و متہ اکٹھا کر لیا فرما تم بڑے گھاٹے میں ہو گھاٹے میں نہیں بلکہ تم خسارے میں ہو یہود کیا کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام اور تسلیم کی نشانیوں کو چھپاتے تھے تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات تھی حضور کی پہچان تھی حضور کی صفات ساری ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئے گئے ان کی یہ یہ خوبیاں ہوں گی یہ نشانیاں ہیں یہ نشانی یہ نشانیاں سب ڈیٹیل کے ساتھ بیان تھا اتنا تفصیل کے ساتھ بیان تھا قرآن کہتا یعرفونہو کما یعرفون ابناہو یہ ان نشانیاں کو دیکھنے کے بعد یہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے بلکہ حضرت سیدنا عمر نے حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا حضرت عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے پھر اسلام قبول کر لیا حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا کیا واقعی آپ لوگ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں کہتے ہیں نہیں اس سے زیادہ کہتے ہیں بیٹوں کو تو ہم نے جانا اپنی بیوی کے کہنے پر بیوی نے کہا کہ یہ میرا اور آپ کا تعلق تھا تو میں پریگنٹ ہوئی تو یہ تمہارا بیٹا ہے تو بیوی کے کہنے پر ہم نے بیٹوں کو پہچانا اور حضور کو ہم نے پہچانا اپنی کتاب میں اللہ کے کہنے پر تو وہ پہچان زیادہ مضبوط ہے تو کہتے ہیں ہم حضور کو پہچانتے تھے اب یہ کیا کرتے تھے یہود حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے کچھ ساتھی تھے وہ تو سچے یہودی تھے صحیح معنوں میں عمل کرنے والے تھے کتاب پر لیکن جو منکرین تھے جن کو حضور سے حسد تھا وہ کیا کرتے تھے کہ کتاب میں جو حضور کی صفات تھی وہ لوگوں میں بیان کرتے رہے کرتے رہے جب حضور تشریف لے آئے تو کہا کہ یہ جو صفات ہم نے بیان کی تھی نا وہ کوئی اور ہے وہ بھی آئے گا یہ وہ نہیں ہے حالانکہ وہ حضور کو پہچانتے تھے جہاں پر حضور اصلاد و تسلیم کی تاریف میں کوئی خاص بات ہے اس کے اوپر ہاتھ بھی رکھ دیتے تھے اگر کوئی دیکھنے کے لئے خود کتاب کو آ جاتا اس دور میں کتاب ایسے نہیں تھی جیسے ہمارے ہاں قرآن کریم آم ہے ہر کسی کے پاس ایسا نہیں تھا بس ان کے مذہبی رہنماؤں کے پاس تورات کے نسخے ہوا کرتے تھے یہ بھی کرتے تھے کہ اس کتاب میں سے وہ حضور کی جو شانے تھی حضور کی تاریف حضور کی نات اس کو مٹا کر اس کی جگہ اپنی طرف سی قلم سے کچھ لکھ دیتے تھے اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مذہبی اجارہ داری ان کی قائم رہی ہے لوگ ان کو جو نظرانے دیتے تھے جو محبتیں کرتے تھے جو اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں ان کی جو تقریم کرتے تھے اور ان کا جو پروٹوکول تھا اس میں کوئی کنی نہیں آئی اور بہت بڑا دنیاوی فائدہ ہوا بڑا دنیا کا مال و مطا ان لوگوں نے اکٹھا کر لیا بہت کچھوں نے فائدہ کمایا لیکن قرآن نے کیا کہا قرآن نے کہا وَلَا تَشْتَرُوْهِ آیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا اے تم میری آیتوں کے بدلے بہت تھوڑی قیمت لیتے ہو میری آیتوں کے بدلے بڑی قلیل تم نے قیمت لی سمن ریٹ کو کہتے ہیں قیمت کو کوئی بھی چیز جس کا محافظہ اس کو سمن کہتے ہیں قلیلہ بہت تھوڑی تم نے قیمت لی میری آیتوں کے بدلے حالانکہ ہم جب ان کی تاریخ کو پڑھتے تو انہیں بہت فوائد لیے دنیاوی ایک جبار سے بہت کچھ انہوں نے کٹھا کیا تھا بڑے فوائد لیے تھے لیکن قرآن نے کہا بہت تھوڑے فائدے لیے کیوں اس لیے کہ آخرت کی زندگی بہت بڑی زندگی ہے اللہ کا عجر بہت بڑا عجر ہے اس کی عطائیں بہت زیادہ ہیں اور اس کے بدلے میں اگر کچھ ساری دنیا بھی کٹھی کر لے تو وہ بہت تھوڑی ہے بہت تھوڑی ہے اس لیے اگر آج انسان سب کچھ دنیا کا حاصل کر لے عمل سالے نہیں کرتا رب کو راضی نہیں کرتا تو وہ خسارے میں ہیں اس دنیا کی حیثیت اللہ کی بارگاہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے یہ حضور کا ارشاد ہے ایک حدیث کو علامہ سیوتی علیہ رحمہ نے شرح صدور میں لکھا ہے کہ جب قبر میں مسلمان جاتا ہے اور اس کو ثواب پہنچتا ہے کوئی عزیز دوست اس کو اگر رسالے ثواب کرتا ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس کو ثواب پہنچتا ہے نا تو اس ثواب کے ملنے پر اس کو خوشی کتنی ہوتی ہے فرمایا دنیا ومافی ہے ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب بھی اگر اس کو مل جائے تو اتنی خوشی اس کو زندگی میں نہیں ہوگی جتنی قبر میں تھوڑا سا ثواب پہنچنے پر ہوتی ہے یہ اتنی وہاں پر عمل صالح کی ضرورت ہے اور آج ہم وقت کو برباد کر دیں برے کاموں میں اپنا وقت گزار کر پھر سال کے آخر پر خوشیاں منائیں یہ تو شاید افسوس کرنے کا لمحہ ہے کہ ہمارا ایک سال بیٹھ گیا یہ پلٹ کر نہیں آئے گا ٹونٹی ٹونٹی یہ اکٹھا لکھا ہوا کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا محمد آپ نے شاید دیکھا ہو بڑی وائرل ہوئی یہ پوسٹ حضور اسلام کا اس میں گرامی بیس اور بیس ملاکر اس انداز سے لکھا تھا کہ محمد لکھا ہوا تھا کیسا خوبصورت سال تھا وہ بیٹھ گیا ہے وہ نہیں آئے گا پلٹ کے کچھ بھی کر لیں ساری دنیا کا سرمایہ خرش کر لیں وہ وقت لوٹ کر نہیں آئے گا اس وقت میں ماضی میں جا کر ہم کوئی عمل نہیں کر سکتے وہ جو موقع تھا وہ ہم سے چھن گیا لیکن اس وقت کے جو گناہ ہیں وہ تو پڑے ہوئے ہیں وہ تو باقی ہیں اگر تو کسی نے اپنے وقت کو بہت اچھا استعمال کیا تو وہ خوش ہو کہ الحمدللہ میں نے سال اچھا گزار لیکن اگر گرائیوں میں سال گزرا وقت کو ضائع کرتے ہوئے گزرا پھر کس پاس کی خوشی نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بڑی تڑپا دینے والی حضور نے فرمایا کوئی شخص قیامت کے دن ہل نہیں سکے گا اسے پوچھا رہا ہے کہ ہاں بھی بتا جوانی کہاں گزار کیا ہے آج ہم کہتے ہیں ابھی تو بڑھاپا بڑی دور ہے ابھی میں نے دیکھا ہی کیا ہے جوانی کو انجوائے تو کروں لذتیں تو سمیٹوں پوچھا جائے گا تمہیں جوانی دی تھی تمہیں طاقت دی تھی چھوڑی چھاتی تھی تیری بھرپور جوانی تھی ہر ہر جذبہ تیرا جوبن پر تھا تو جو چاہے کر سکتا تھا بتا نہ پھر جوانی میں کیا کیا تمہیں بتا تجھے ہم نے لمبی زندگی دی زندگی کہاں گزار کیا ہے مال کہاں سے لیا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا ہم سمجھتے ہیں صرف مال کہاں سے لینا ہے یہی عام چیز ہے نہیں یہ بھی بڑا حم ہے کہ اس کو خرچ کہاں پر کیا تھا حضور اسلام فرماتے ہیں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تجھے جتنا علم آ گیا تھا اس پر عمل کتنا کیا تھا یہ جواب دیے بغیر کوئی ہیل نہیں سکے گا سوچیں ذرا ہم ہم اپنے اوقات کا اپنے معاملات کا اللہ کی باردہ ہمیں جواب دے سکیں گے لیکن اللہ کی رحمت سے امید اسی صورت میں لگائی جا سکتی کہاں ہم چیزوں کی قدر کریں اور پھر کہاں مولا ہم جواب نہیں دے سکتے عدل کریں تے تھر تھر کمانچیوں آشانہ والے فضل کریں تے بخش جاون میں جائے مو کالے وہ تیرے حبیب سے ہم نے سنا تھا کہ ستر ہزار کی بے حساب بخشش ہوگی مولا ہمارا نام بھی ان میں شامل کر دے ہم سمجھتے ہیں ہم نے وقت کو گزارا ہے فلسفر کہتے ہیں کہتے ہیں وقت کو ہم نہیں گزارتے ہیں وقت ہمیں گزار رہا ہے ہم وقت کو روک سکتے ہیں جو ہم گزار رہے ہیں اس کو ہم ایک لمحے کو نہیں روک سکتے ہم یہاں بیٹھے ہیں میں آپ سے معروضات ارز کر رہا ہوں آپ مجھے سن رہے ہیں اس وقت کو ہم روک نہیں سکتے یہ گزر ہی رہا ہے گزر جائے گا گزارے اس کا بھی گزر جائے گا کوئی سو کر گزارے اس کا بھی گزر جائے گا کوئی عمل صالح کر کے گزارے اس کا بھی گزر جائے گا لیکن قیمت اسی کی ہوگی جس نے رب کو مناتے ہو وقت گزارا کوئی وقت اللہ کی راہ میں گزرے تو اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اگر وقت برباد ہو غلط جگہوں پر سرف ہو تو اس پر نادم ہونا چاہیے میرے اقای کریم علیہ السلام نے فرمایا پانچ چیزیں حضرت نے فرمائی فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو اپنے بارہا وہ حدیث سنی ہے اور اس میں بھی وقت کی قدر کے بارے میں فرمایا گیا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو کچھ کر لو جب تمہارے پاس فراغت ہو وقت ہے تمہارے پاس اور پھر تم مصروف ہو جاؤ تم مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو تم مفلس ہو جاؤ تمہارے پاس مال نہ رہے اللہ کی راہ میں خرش کرنے کے لئے اس سے پہلے اس وقت کو غنیمت جانو جب تمہارے پاس مال ہے اور تمہیں موت آ جائے اس وقت سے پہلے اپنی زندگی کے لمحات کو غنیمت جانو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کے پاس دو بہت بڑی نعمت ہیں جن میں بڑی فضول خرشی کرتے ہیں وہ دو نعمتیں کون سی ہیں فرمائے ایک صحت ایک فراغت ان دونوں چیزوں میں لوگ بڑی فضول خرشی کرتے ہیں اس کو غلط خرش کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے وقت کو صحیح خرش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوائین الحمدللہ رب العالمين